اسلام علیکم ناظرین انڈر نائنٹین ورلڈ کپ دوزر چوبیس میں پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان سیمی فینل مقابلہ کھیلا جانا ہے اس سے پہلے اسٹیلیا ٹیم کے کپتان نے انٹرویو میں بتایا کہ پاکستانی ٹیم کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو لگتار میں جیتے ہی جا رہے ہیں ورلڈ کپ دوزر چوبیس میں اب تک کوئی بھی ٹیم ان کے خلاف دو سو رنز بھی نہیں بنا سکی ہے سیمی فینل سے قبل دونوں ٹیموں کے کپتانوں کے دلچسپ انٹرویو یہاں پر آپ کو دکھائے جائیں گے اگر آپ پاکستانی ٹیم کے فین ہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے ایکون کو بھی پریس کر دیں دوستو انڈر نائنٹین ورلڈ کپ دوزر چوبیس کے سپر سیکس رونڈ میں پاکستان نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد منگلہ دیش کو پانچ رونڈ سے شکاست دے کر سائمی فینل کے لئے کوالفائی کیا تھا اسٹریلیا اور ویسٹن ڈیز کے درمیان ہونے والا میچ بارش کی نظر ہو گیا تھا بہترین رن ریٹ کی وجہ سے اسٹریلیا نے سائمی فینل کے لئے کوالفائی کیا تھا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ دوزر چوبیس میں پاکستان اور اسٹریلیا کے درمیان سائمی فینل مقابلہ کھیلا جانا ہے اس سے پہلے اسٹریلین ٹیم کے کپتان نے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ پاکستانی ٹیم کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے جو ایک میچ بھی نہیں ہاری اسٹریلین ٹیم کے کپتان نے مزید اپنے انٹرویو میں کہا کہ پاکستانی ٹیم کی بولنگ کمبینیشن بہتی زبرداست ہے یہاں تک کہ پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے خلاف دوزر چوبیس کے اس ورلڈ کپ میں کوئی بھی ٹیم دو سو رز بھی نہیں بنا سکی جواب میں پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے کپتان ساد بیگ نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ پاکستانی ٹیم کے پاس کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے لیکن پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ دوزر چوبیس کے لئے بہت ہی تیاری کے ساتھ آئی تھی پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کی کامیابی کے پیچھے ان کے کوچز اور ان کی پوری ٹیم کے سٹاف اور ٹیم کی کارکردگی ان کی محنت اور اس کی لگن کا نتیجہ ہے پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے گپتان ساد بیگ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم کے بولنگ کو جنید خان اور بیٹنگ کو ج محمد یوسف نے پاکستان ٹیم کی بولنگ اور بیٹنگ میں نکھار لیا ہے پاکستان انڈر نائنٹین ٹیم کے کوچز اور سٹاف پاکستانی ٹیم کے ساتھ بہت محنت اور لگن سے کام کر رہے ہیں یہ سب اسی کا نتیجہ ہے پاکستان سادھ بیگ نے مزید کہا جس طرح لڑکے اور کوچ سٹاف محنت کر رہے ہیں پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ دوزار چوبیس کی ٹرافی اپنے نام کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی پاکستان کا مزید کہنا تھا کہ ورلڈ کپ کے سیمی فینل میں عبید شاہ اور محمد زیشان کا کردار بہت ہی اہم ہوگا